بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام کی ابتداء ایک درویش کی بدعا سے کر رہا ہوں جو انہوں نے ایک ٹویٹ کی صورت میں کی ہے اور لکھا ہے انہوں نے کہ میاں ساکب نصار صاحب مرنے کے بعد آپ کی کتاب نشر ہوگی جا نہیں مگر اپنی زندگی میں بے انصافی، بد دیانتی، بد انوانی، بد تہذیبی، بے ایمانی کا انجام اپنی اولاد کے دکھوں کی صورت میں دیکھیں گے دوسروں کا رزقہ حلال چھین کر اقربہ پروری سے حرام کھلانے کی نتائز بھی دیکھیں گے حوصلہ رکھی ہے یہ بدعا کس درویش کی ہے یہ میں ارز کروں گا تذکرہ ہو رہا ہے ساکب نصار کا وہ بدنامے زبانہ رسوائے زبانہ چور، ڈکیت، ڈیم فنڈ پر جس نے ڈاکہ ڈالا اور اس میں سے چوری کر کے ایک ارب روپیک صرف اپنی بیٹی کی شادی پر لگا دیئے اب اس نے ایک ٹی وی چینل کو انٹریگو دیتے ہوئے یہ کہا ہے دوسری باتوں کے علاوہ سیاسی باتوں کے علاوہ کہ مجھے فکر ہے اپنی اولاد کے مستقبل کی اور اسے فکر کرنی چاہیے اس لیے کرنی چاہیے کہ اس شخص نے جس کا نام ساکب نصار ہے تمام عمر حرام کی کمائی کھائی اور اپنی اولاد کو بھی حرام کی کمائی پر کھلا کھلا کر اسے ایک نمبر کا حرام خور بنا دیا تو حرام کے کمائی کھانے والوں کا انجام تاریخ میں ہم نے سیکڑوں مرتبہ پڑا ہے دیکھا ہے سنا ہے ہزاروں مرتبہ بلکہ تو اس کا انجام بھی کیسے بہتر ہو سکتا ہے یہ وہ ساکب نصار ہے جس نے اپنی ایک ڈکیت اور چور بھائی کے لیے اور کچھ سیاسی انتقام کے لیے پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے سے تنلق رکھنے والے گردے اور جگر کے مریضوں کے علاج کی خاطر جو ہستپال بنایا جارہا تھا اربو ڈالر کی اخراجات اس پر ہو چکے تھے اس بدبخت انسان نے اس نجس ناپاک پلید اور خبیس انسان نے اس ادارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس کو اٹھنے نہیں دیا یہ اتنا خبیس قسم کا انسان تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر تاریخ خوبصار لکھی جائے تو جو سرے فرست کچھ نام ہوں گے ان میں اس کا نام بھی شامل ہوگا بہرحال اس نے کہا ہے انکشافات کیے ہیں اور انکشافات کی وجہ دراصل یہ بنی کہ اس کو بتایا گیا کہ تمہاری یہ یہ آڈیو اور ویڈیوز ہم تک پہنچ چکی ہیں اور ہم اسے ریلیز کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کا تھریٹ اسے دیا گیا یا انٹی میٹ کیا گیا سروی تلا دی گئی تو جس کے بعد اس نے ایک بیان میں کہا کہ میرا موبائل فون یا اس کا ویٹس ایپ گروپ جو ہے ہیک ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آئیں گی اور اگر ہیک ہو گیا ہے تو اس کو پھر ان چیزوں سے اتنی پریشانی کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا ڈیٹا تھا جو اس کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا اور اگر تھا یا نہیں تھا اسے قطع نظر اس نے ان لیٹس کو اس ہیک سے جوڑنے کی کوشش کی ہے حالانکہ وہ جو آ رہی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اتنی جنون ہے اور اتنی حقیقی ہے کہ ان میں آپ یہ الزام بری لگا سکتا ہے ایک الزام بری لگاتے ہیں کہ دیکھیں جہاں سے آواز تھوڑی آستہ ہو گئی ہے جہاں سے آواز تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو پیس جوڑے گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایک ہی ویڈیو میں چاہے وہ دو منٹ کی ہو کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے یا کچھ شورٹ انٹر ہو جاتا ہے اور وہ شورٹ پھر صاف بھی ہو جاتا ہے وہ اس کی کئی چیک انکل بوجھوں ہاتھ ہوتی ہیں بہرحال اس کی کئی ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس نے اشارے بھی دیئے ہیں مثلاً یہ کہ امران خان نے دو ہفتے پہلے مجھے اپروچ کیا اور کہا کہ میں اس کے کیسز میں اس کی مدل کروں یعنی کسی کوئی جج نہیں مان رہا ہوگا اس نے ٹریک مصول کرنے سے انکار کر دیا ہوگا حالانکہ انکار اس نے کہاں کیا ہوا اس لیے کہ ایک ہفتہ پہلے تک یہ دونوں شیطان ساقب نسار جس کا نام ہے اور جس کا نام جنرل فیض ہے دونوں ایک ہفتہ دیر ہفتہ پہلے تک یہ ایکٹیو رہے تھے اور ان کی ان ایکٹیوٹیز کی بعد سے جنرل فیض پر پھر کچھ پابندیاں لگائے گی جس کو لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ نظر بند کر دیئے گئے ہیں ہاؤس ریسٹ کر دیئے گئے ہیں ہاؤس ریسٹ نہیں ہوئے ان پر کچھ پابندیاں لگی ہیں یعنی کہ تم نے اگر کہیں جانا ہے تو بتا کر جانا ہے بتا کر جانا ہے کہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ اجازت لے کر جانا ظاہر ہے اس کے سوا کو مطلب نہیں ہے تو وہ اب جہاں بھی جاتا ہے کسی شادی پر جاتا ہے اول تو اس نے جانا آنا بہت کم کر دیا ہے پچھلے ایک ہفتے والی اس واقعے کے بعد جب سے اس کو یہ بتایا گیا اس کے بعد اس کے عام دور افتہ کم ہوگی یہ کھا دکھا جگہ پر جے گیا اور یہ سیم وہی صورتحال ہے جو اس کے ساتھ بہاورپور میں پیش آئی جب یہ وہاں کا کور کمانڈر تھا تو کور کمانڈر ہوتی ہوئے اس کی اتنی بیجتی تاریخ میں یہ بھی ایک مثال بننا تھی کہ کور کمانڈر کو اوپر سے حکم آیا کہ تم نے اجازت لیے بغیر باہر کہیں نہیں جانا ایک مرتبہ پھر اس نے اسی غیر رسمی قسم کی نظر بندے کے دوران اجازت لی کہ مجھے تو شادی میرے بچوں کی شادی ہے چکوال جانا ہے تو اس نے ایک مہینے کی چھکی لے اور وہاں جا کر یہ مصروف ہو گیا سیاسی ساسشوں میں ملاقاتیں کی کسی کو فون کیا کسی سے رابطہ کیا کسی گھر پہنچا کسی کو گھر بلائیا تو جب وہ اوپر رپورٹ ہو گئی ظاہر ایک دو دن کے بعد ہی معاملہ سارا نوٹس میں آ گیا تو اس کو کہا گیا کہ تمہاری چھٹی کینسر وہ الگ کہانی ہے اس کے بعد یہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور ریٹائرمنٹ کی کہانی یہ تھی کہ اسے بتایا گیا تھا اسے خبریں مل لی تھی کہ تمہارے خلاف ایکشن ہونے والا ہے تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر ہم انشاءاللہ الگ بات کریں گے لیکن جہاں ساکب نسال کا جو مسئلہ تھا اس کے زمر میں کیونکہ اس کا ذکر آ گیا اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو دونوں حضرات یہ دونوں حضرات ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے تک پوری طرح ایکٹیو تھے ساسشے کر رہے تھے ججو سے مل رہے تھے ٹرکوں کی سودے بازی کرا رہے تھے سیاستانوں سے مل رہے تھے اب ان کی باقیات جو ہے ہر جگہ سے ختم کی جا رہی ہیں یہ میں اس حوالے سے ایک الگ انشاءاللہ ویڈیو کروں گا اس میں کچھ تھوڑی سی مزید اس کی کہانی بتاؤں گا فیض کی تو یہ ساکب نسال وہ ہے جس نے پنامہ کیس میں پاکستان کے خلاف سادش کی اب یہ اشارے دے رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی مجھ پر کوئی دباؤ نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ نواز شریف کو نا اہل ہونا چاہیے گویا کہ یہ ایک قسم کا اعتراف ہے اس کو اندازہ نہیں کہ اس کی اس جرم نے پاکستان کو عربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ناظرین یہ بدقسمتی دیکھئی اور اتفاق دیکھئی ہے کہ پاکستان کو جب بھی عربوں ڈالر کا نقصان پہنچا تو اس کے پیچھے عدلیاں نکل دی گیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹروکوں کا جو قصہ ہے اسی قصے سے جڑا ہوا ایک قصہ وہ ہے جس کے تحت پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا حالانکہ آئینی دستوری اور خود سبریم کورٹ کی تشریف کے ایروشری میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتقب ہو گئے تھے لیکن سبریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بناو پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے اور آج رات ہی کہ اندر اندر اس کو حلف بٹھاؤ اور اگر گورنر حلف نہ لے تو عیبانے صدر والے کو کہو وہ اس سے حلف لے یعنی اتنی بیچینی تھی ٹرکوں کے اڈے کو اتنی بیچینی تھی اور اس کے لیتیجے میں پھر جو سیاسی عدم استقام پیدا ہوا وہ اپنی جگہ اس نے عربوں ڈالر کا پاکستر کو نقصان پچایا اور اس کھلی چھوڑ کے بعد پھر پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بن کر جو لوٹ مار کے اس کی مالیت سینکڑوں عرب روپے میں ہے سینکڑوں عرب روپے میں کون ذمہ دار ہے آپ سمجھ کے کون ذمہ دار ہے ماضی میں بھی یہ ہوا اسی عدلیہ نے پرویز مشرف کو کہا کہ تم جائز حکمران ہو تم نے مارشلہ لگایا جائز کیا تم نے آئین توڑا ہے بہت اچھا کیا شاہ باش اور تم الیکشن الیکشن کے لئے تم سے مطالبے ہو رہے کوئی باطلے تین سال تک ڈٹ کر بیٹھو پھر دیکھ لینا الیکشن کرانے ہو گئے تو کرا لینا یہ سپریم کورٹ نے کیا ماضی کے بہت لمبے کسی ہیں تو یہ جسٹر ساکب نصار ان بدماشوں میں سب سے بڑے بدماشوں میں سے ایک تھا جس نے پاکستان کے جسد پر زہریلے محلق خنجروں سے وار کیے اور اپنی ساری اولاد کو حرام کی کمائی پر لگایا ایک ارب ڈالر تو ایک ارب روپیہ تو اس نے ڈیم فنڈ سے اپنی بیٹی کی شادی پر لگایا پتہ نہیں بیس کروڑ کا یہ کتنے روپے کا یعنی اب صحیح جگرکم یاد نہیں لیکن کنفرم رپورٹے آئی تھی کہ اس کے بیٹی کی شادے کی جوڑے پر اتنے روپے خرچ ہوگے اور یہ جو اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ درویش کون ہے یہ ہیں جسٹس شوق صدیقی جن کو ظلم کا نشانہ بنایا جنرل فیض نے ساکب نصار نے آصف سعید خوصہ نے گلزار نے اور ابھی تک وہ ظلم کا نشانہ بنی ہوئے ہیں کہ ان کی ناجائز غیر اخلاقی غیر قانونی غیر آئینی برترفی کے خلاف اپیل کی سماعت کا موقع ہی نہیں آ رہا ان کو روزگار سے بحروم کیا گیا ان کی کردارکشی کی گئی ان کے ڈل کو دکھایا گیا تو اس دکھی دل والے درویش نے یہ جو بدوہ دی ہے پتہ نہیں انہوں نے بدوہ سمجھ کر یہ بیٹل لکھا ہے یا کسی انٹیوشن کی نتیجے میں یہ تحریر لکھی انہوں نے لیکن جو انہوں نے لکھا ہے مجھے لگتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے ساکب نصار کی رسوائی کا آغاز ہو گیا ہے اب یہ اس رسوائی سے کیسے بچے گا یہ وہ آدمی تھا جس کو فیرون کہا جاتا تھا اس کے اپنے ساتھی بھی اس کو فیرون کہتے تھے یعنی اگر بدتمیزی اور بدتہذیبی اور بدگفتاری اور بدکلامی اور غلیز گوئی کہ سو نمبر دیے جائیں کسی کو پیپر سو نمبر کہو تو ساکب نصار نے اس میں سے ایک سو دس نمبر آسل کی یہ اتنا بدگفتار اور بدزبان اور اتنا غلیز ذہن کا متکبر مغرور فیرون صفت سراپا فیرون آدمی تھا کہ جس نے انسانیت کی کوئی جھلک اپنے اندر کوئی رمک اپنے اندر نہیں رہنے دی یہ وہی آدمی ہے جو عمارتوں میں گھس جاتا تھا اور وہ برطن بھانڈے اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکتا تھا اور گالیاں بکتا تھا وہ ایک کونسی کمپنی ہوتی ہے جو ڈریس ڈیزائن کرتی اس کے ایک مالک کو اس سن اتنی بیجے تھی کہ وہ اپنی کمپنی اٹھا کر باہر لے گیا اس پر کوئی الزام نہیں تھا اس کو صرف یہ حصہ تھا کہ یہ ڈریس ڈیزائن کر کے اتنے پیسے کیوں کمارا ہے تو اس کو گالیاں والیاں دی خوب گالیاں دی اس کے فیکٹری کے اندر گھس کر اس کو گالیاں دی یعنی یہ ایک جج کی بجائے ایک بازارو گنڈا بنا ہوا تھا ان دنوں اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سکھر کی طرف یا لارکانے کی طرف اب شہر کا نام یاد نہیں اور ایک وہ سیول جج بیٹھا ہوا تھا سیول جج ظہر ایک تعلیم جافتہ آدمی اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر آگے ترقی کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتے ہیں تو اس سیول جج سے اس نے کچھ سوال کیا اس نے جواب دے دیا اور جواب اس نے تہذیب عدب پروٹوکول ضابطے کے مطابق دیا لیکن اس بدبخت کو اتنا غصہ آیا کہ یہ جواب اس نے مجھے دینے کیسے جیورت کی اس کا موبائل فون اٹھایا اور اٹھا کر پٹک لیا میز پر یہ اتنا خبیص الفطرت انسان تھا اتنا اخلاق یاد سے آری شخص تھا یعنی اتنے گھناؤنے کردار کی لوگ پاکستان میں سپریم کورٹ جیسے ادارے پر مسلط رہے ہیں اللہ جانے ان جیسی ناپاک روحوں کو اداروں پر مسلط کرنے میں کس کس اس کا ہاتھ ہوتا ہے ابھی پچھلے دیروں خبر آئی تھی کہ ایک یہ جو ٹرکو والا مشہور بدنام جج ہے اس کو ایلیویٹ کرنے میں وہ جنرل فیض چکوالی کا بنیادی ہاتھ تھا یعنی جیسی روح ویسے فرشتے یعنی جیسا وہ خود تھا ویسے ہی وہ جج لے کر آ گیا تو یہ فیض نسار بنیادی طور پر یہ فیض نسار اور باجوہ کی تگرم تھی جس نے بلکو برباد کیا بعد میں نسار کی جگہ خوصے نے لے لی پھر خوصے کی جگہ گلزار نے جو اسے پہلے بھی کوئی آیا کافی تھی تین چار یہ پلیت قسم کے لوگ پہ در پہ یعنی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک وہ کون سی مرحوظ گری تھی جب یہ سائیکل تھا یہ شروع ہوا کہ اس کے بعد یہ چیف ہوگا اس کے بعد یہ چیف ہوگا ایک پوری لات خوبہ ساہ کی ایک پوری لات یعنی کتار میں تھی اور اس نے پھر کتار اس کتار نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پاکستان کے جسد میں چھرے گھوپے زنیلے چھرے گھوپے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور آج انہی تین چار پانچ بدبختوں کی وجہ سے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ عادلیہ کو چھوڑیں وہ تو ایک سو چالیس وے نمبر سے بھی نیچے چلے گی یہ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی انڈیکس ایک سو چالیس کے بعد ہے ہی نہیں اگر ایک سو چالیس کے بعد ہوتا تو پاکستانی عادلیہ وہاں پہنچتے لیکن عادلیہ کو چھوڑے پورے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ ہمیں کرزہ نہیں مل رہا اور ہمیں کرزہ چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ ہماری بجت ہو رہی ہے چین نے کچھ مدد کی ہے کچھ اور بھی ہماری مدد متوقع ہے آئی ایم افنی بی اپنا رویہ تبدیل کیا ہے وہ چین کی طرف سے جو سات سو ڈالر ملا ہے سات سو کروڑ نہیں ستر کروڑ ڈالر عمران خان کی جو ہے نا اثرات وہ سب پر پڑ گیا ہے وہ عمران خان کی تقریر بھی صحیح تو ہوتی کہ دو ہزار ارب کروڑ ڈالر نواز شریف نے چوری کی ہے نہیں دو ہزار پانچ سو کروڑ ڈالر چوری کی ہے پتن کیا وہ ایک حرور شید خریفہ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ نواز شریف پانچ سو ارب جنر باجبہ کو دیکھ کر گیا یا پتنی ویران خان کو دیکھ کر گیا تب اسے پاکستان سے جانے کی یعظت ملی ہے پانچ سو ارب ہمیں پانچ سال میں ایک ایک ارب کر کے آئی ایم اف پانچ ارب ڈالر کا کرزہ دیتا ہے اور کہ اللہ نواز شریف پانچ سو ارب تو یہ ڈالروں کے یہ تقسیم ہے اس میں گنتی میں غلطی ہو جاتی تو ستر کروڑ ڈالر جو ہمیں چین سے ملے ہیں اس کے بعد آئی ایم اف نے کچھ اپنا رویہ نرم کیا ہے اور اگلے ہفتے کچھ توقع ہے کہ حالات بہتر ہوں گے حالات بہتر ان سے مراد ہے کہ وہ جو ہے دم گھٹ کر مر جانے کا جو خطرہ تھا وہ ٹلا ہے یہ ریلیف کا نے کھوسے نے گلزار نے ان لوگوں نے جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد تو کسی ملک کا سروائیب کر جانا بچ جانا موڈ سے کم نہیں ہے تو ناظرین یہ ساکر بن سار اب کہتا ہے میں کتاب لکھوں گا اور یہ میرا آخری انٹریو ہے اس کو کس نے کہا ہے کہ تمہارا آخری انٹریو ہے زندگی موت کا پتہ انسان کو نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اس نے اس کی چھٹی ہے ساتھویں ہی اس کام کر رہی ہو ناظرین اس سے قطع نظر ہم اس کی بات پر بات نہیں کرتے اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو جو ساتھے کی ان میں سے بہت ساروں کے ٹیلی فون ریکارٹ مل گئے ہیں بلکہ ایک تو ویڈیو بھی ملی ہے ایک ویڈیو بھی ملی ہے اور اب اس کے آنے کا ریلیز کرنے کا یا لیک ہونے کا یا جاری کرنے کا ٹائم آ گیا کسی دن بھی وہ چیز سوشل میڈیا پر نازل ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ساکب نصار کے پلے میں کیا رہے گا بہرحال یہ گھیٹ لوگ ہیں انہوں نے اربون ڈالر اس ملک کے چوری کی ہیں ان چوروں نے تو ظاہر ہے ان کو زندگی کی پریشانی دے کوئی نہیں یہ محلات ہیں برطانیہ میں اس کے محلات ہیں ڈیم فنڈ کا روپے انہوں نے الگ چوری کیا ہے جو عمران خان سے ٹرک وصول کی ہے وہ الگ ہے اور جو مقدمات میں جو مال کھایا ہے وہ الگ ہے آپ کو خوصہ جد جاد ہوگا ایک بات نوٹ کیجئے اس کی ہسٹری پڑھئیے سپریم کورٹ میں آنے کے بعد قتل کا جو بھی مالدار مجرم سزا جاتا جس کو ماتحیت عدالت سے سزائے موت ہوئی ہائی کورٹ سے بھی سزائے موت ہوئی اور وہ جب بھی جو بھی آدمی بشترکہ وہ دولت مند ہو سپریم کورٹ آیا خوصہ کے دولت میں کیس لگا خوصہ نے اسے بری کیا ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے اور یہ وہی خوصہ تھا جس نے جب وہ امتاز قادری کا مقدمہ اس کے پاس آیا تو بجائے اس کی سزا کم کرنے بری تو خیال مشکل تھا ہونا بجائے اس کی سزا کم کرنے کہ اسے عمر قید بھی دی جا سکتی تھی کیونکہ قانون میں گنجائش ہے کہ اس نے کسی اشتیاء لنگیز گورنر پنجاب سلمان تسیر کوئی توہینی رسالت کا ایشو تھا اس تک خدا جانے کیا رپورٹ پہنچی کہ اس نے اس غیرت میں آ کر قتل کر دیا اسے سزا قید میں نرمی دی جانی چاہیے تھی سلام آباد ہائی کورٹ نے اسے صرف قتل کا مجرم قرار دیا تھا خوصے نے اس کو ممتاز قادری کو دہشتگردی کا مجرم بھی بنا دیا اور دونوں جرائم پر اسے سزا موت سنا دی اس آدمی نے اسے سزا موت سنائی جس نے ہر قاتل کو بری کیا یہ لات تھی جو ہم پر مسلط رہی پچھلے بیسو بارہ چودہ سے آن ورڈ اور پھر پاکستان ان لوگوں ان مجرموں کے گھناؤنے قابل نفرت انٹی پاکستان ایجنڈے کی وجہ سے اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ بھارت کے ٹی وی چیلل صبح شام ناظرین اب مجھے لگتا ہے کہ ان پلیٹ ارواح کی جو رسی ہے وہ کھج رہی ہے آستہ آستہ آج سے ایک سار پہلے کون تو وہ کو کر سکتا تھا کہ اس طرح کی نکشافات سامنے آئیں گی اور کون تو وہ کو کر سکتا تھا کہ پرویز اللہی ڈاپو کا ڈکیت سیکیٹری محمد خان بھٹی اس طرح پکڑا جائے گا اور اس کی جیل میں اس طرح چھترول ہوگی کل اس کا تین روڈ کا ریمانڈ جسمان نہیں دیے دیا گیا ہے لیکن یہ تو ذابطے کی کاروائی ہے اصل میں اس سے جو کچھ اگلوانا تھا وہ اگلوائی جا چکا ہے تو ناظرین بہت ساری چیزیں ہر روز آنے والی ہیں ہر روز آئیں گی ہر روز آئیں گی اور یہ جو زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا بدترین دشمن یہ اپنے آستہ آستہ ایک سلو پوائزننگ یعنی جس طرح کسی کو بجائے ایک دم زہر دے کر ہلا کر دیا جائے اسے سلو پوائزننگ کے ذریعے رفتہ 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 اس کے جسم گھلا گھلا کر مارا جائے تو اس کو یہ ایگزیکوشن کی جو سلو پوائزننگ کی ریئر پوائزننگ کی بات نہیں کر رہا ہے میں اس پر جو شکنجہ ہے وہ اس کے لیے سلو پوائزننگ کے کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے علاقے میں ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ